بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پیچش کے بارے میں بتائیں گے پیچش کا خلاصہ بتائیں گے پیچش کی علامات بتائیں گے پیچش کی وجوہات بتائیں گے پیچش کی خطرے کی اوامل بتائیں گے اور پیچش کا علاج بتائیں گے پیچش کا خلاصہ پیچش ایک متعدی حالت ہے جو آنتوں کو متاثر کرتی ہے اور خون اور بلغم کے ساتھ ڈیلے پہانے کا باعث بنتی ہے یہ عام طور پر حفظان صحت کی طریقوں کی کمی کی نتیجے میں ہوتا ہے خوراک یا پانی جو متاثر آنتوں کے مادے کے ساتھ رابطے میں آتا ہے وہ ٹرانسیمیشن کا طریقہ بن سکتا ہے متاثر لوگوں کو خاص طور پر اس انفیکشن کے پیلاو کو روکنے کے لیے حفظان صحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پیچش کی ایک کیس تین سے سات دن تک رہ سکتی ہے پیچش کی علامات پیچش کی علامات منتجازل ہے خون اور بلغم کے ساتھ دیلی حرکت پیٹ میں درد متلی کھے پانی کی کمی پیچش کی وجہات یہ بیماری بیکٹیریا اور ایمبیا کی وجہ سے ہوتی ہے بیکٹیریا انواع جو پیچش کا سبب بن سکتی ہے ان میں شگیلہ آئیکولی شامل ہے یہ بیکٹیر میں بچوں متاثر لوگوں سے قریبی رابطے میں رہنے والے افراد نرسرنگ ہومز اور کسی بھی دوسری جگہ جہاں حفظان صحت اور صفائی سترائی میں نقائص ہے ان میں پیل سکتا ہے پیچش کے خطرے کے عوامل ناکیص صفائی دونوں قسم کی پیچش سے متعلق سب سے بڑا خطر انصر ہے یہ عام طور پر متاثر لوگوں کے انتوں کے مادے سے رابطے کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ بیماری اس طرح پیل سکتی ہے علودہ کھانا علودہ پانی اور دیگر مشروبات غیر صحت بخش عداد اور متاثر آفراد کی غلط ہاتھ دونا متاثر آفراد کے ساتھ جسمانی رابطہ سومنگ پولز اور جیلیوں کے ذریعے تحصیل تو اب اس کا علاج اس کی علاج میں آپ خلی جل لے سکتے ہیں انتاکس پی لے سکتے ہیں ایموریم لے سکتے ہیں اور اگر زیادہ ضرورت ہو تو لے جیل ڈراب بزر یا رگ بھی لگوائے جاتا ہے تو یہ اتیاز کی معلومات اس کے بعد دیئے اپنے بھائی کو اجازت اللہ حافظ